بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل پیام صحت پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو ایک مشہور بوٹی جس کو تقریباً سب لوگ جانتے ہوں گے بابونہ کے متعلق ہے بابونہ اردو نام اس کا بابونہ طبی نام بھی بابونہ ہے سن سکرت میں مہاراشی ڈاکٹری میں انتھے میڈس بابونہ ایک پودا ہے جو بلندی میں عموماً دو ایک پالشت سے بعض اوقات ہاتھ تک بھی بڑھ جاتا ہے پورے ایک ہاتھ تک بابونہ کے پتے تلسی کے پتوں جیسے چھوٹے چھوٹے باریک اور قدر طویل رویدار ہوتے ہیں اس کی شاخیں باریک اور نازک لمبائی میں بالاشت سے ایک ہاتھ تک پھیلی ہوتی ہیں ان کی شاخوں میں مزید ننی ننی شاخیں کسرت سے نکلتی ہیں وجہ اس کی وجہ تسمیہ یعنی نام اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباہ قدیم یعنی پرانے طبیب اور مہرین علم کا بیان ہے کہ ملک عراق میں بابونہ نامی ایک گاؤں آباد تھا اور وہاں یہ بوٹی باکسرت پائی جاتی تھی اسی بنا پر اس کا نام بابونہ پڑ گیا پیدائش کے لحاظ سے بابونہ کی دو بلکہ تین اقسام ہیں اگر پھولوں کی رنگت کو مد نظر رکھا جائے تو بلا شبہ اس کی تین ہی اقسام ہیں نمبر ایک بابونہ تفاہی یہ بہترین اور امتہ بابونہ ہے لیکن کامیاب بلکہ نایاب ہے یہ نہایت خوشبودار ہوتا ہے اور اس میں سے سیب جیسی خوشبود آتی ہے اس لیے اس کو بابونہ تفاہی کہتے ہیں تفاہ سیب کا عربی نام ہے بعض اتباہ نے اس قسم کا نام تفاہی کے بجائے فرفیری بھی تحریر کیا ہے اس کے پھول باقی قسم سے چھوٹے اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں بابونہ کو ہی یہ زرد پھولوں والا بابونہ ہے جو کوہستانی علاقوں میں یعنی پہاڑی علاقوں میں خدرو پایا جاتا ہے اور اس کو ریحان اور سلب بھی کہتے ہیں بابونہ بستامی بابونہ کی یہ تیسری قسم تاثیر کے لحاظ سے بھی تیسرے نمبر پہر ہے اس قسم کے پودے کے پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں اس پھول کی خوشبو اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی کے اور پھولوں کی موسم اور جائے پیدائش بابونہ کا خدرو پیدا پاکستان اور ہندوستان کے اکثر کوہی علاقوں علاقاجات میں پایا جاتا ہے عموماً جون کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے سال مارچ تک دستیاب ہوتا ہے مستامی بابونہ باغوں میں بارہ مہینے میسر ہوتا رہتا ہے مگر اس کے لئے نمناک مٹی ہونی چاہیے اور ضرورت کے مطابق اس کی آبیاری بھی ہونا ضروری ہے خدرو یعنی بابونہ نہ کوہی بابونہ کوہی کے پودے عموماً سایہ دار درختوں کے نیچے پائے جاتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے بابونہ تفاہی کمیاب ہے صرف دوسری اور تیسری قسم یعنی زرد پھولوں والا اور سفید پھولوں والا میسر آتا ہے ان ہر دو قسموں میں زرد پھول والا بابونہ بہترین ہے جہاں تک ہو سکے دواء کی طور پر اسے ہی استعمال میں لائیں دواء فروش عموماً سفید پھول والا بابونہ یعنی گل بابونہ فروخت کرتے ہیں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں یوروپ کا سفید پھولوں والا بابونہ بھی فروخت ہوتا ہے دوستو یہ بابونہ کے متعلق آپ کو اس کی شناخت اور اس کے پھولوں کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بابونہ جو ہے عام طور پر ہمارے سکولوں میں بھی لگایا جاتا ہے سفید پھولوں والا اور زرد پھولوں والا تو یہ آپ کو تعرف کے طور پر یہ بتایا گیا ہے اس سے جو نسخے بنتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو پیارے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیلے ایک ان کو پریس کریں آل کے ایک ان کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال اجازت آپ روح کی حفاظت فرمائے آمین سمہ آمین